اسلام علیکم نورین خان فوکس ایلون سے آج پھر آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری میک اپ لپ کے ساتھ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کلنزنگ کی ٹوننگ کی پرائمر لگایا اس کے بعد ہم لوگوں نے بیس سٹارٹ کی لیکوڈ بیس ہے کنسیل کرنے کے بعد دو طرح کی بیسز کو میں نے میکس کیا ہوا ہے اس میں ہدا ہے اور اس کے ساتھ ایم ایم تھوڑی سی میکس کی ہے اور تھوڑا سفس میں میں نے گیبرینی کا شیڈ ڈالا ہے اپنی موڈل کے فیس کے کلر کے اکورڈنگ اور جو لک میں نے دینی ہے اور جو شیڈ مجھے ان کا چاہیے اس کے اکورڈنگ میکس کرنے کے بعد بیسز کو اچھی طرح سے شیڈز کو برش سے اپلائے کیا اور لائٹ ویٹ بیوٹی بلینڈر سے ٹیپ ٹیپ کر کے بیسز کو سیٹ کرنا ہے ویٹ اس تھیے کرنا ہے کہ بیسز اس کے اندر نہ جائے اور زائع نہ ہو اگر ہم ڈرائی سے کریں گے تو کافی ساری بیس پنچ کے اندر ایبزرپ ہو جائے گی ویٹ بیوٹی بلینڈر سے ہم اس کو سیٹ کریں گے ٹیپ ٹیپ کر کے سکن پہ رگڑنا نہیں ہے جس ٹیپ کرنا ہے فائن لائنز جہاں پہ ہیں نوز کے آس پاس لپس کا ایریا آئس کے ریچے سے ہر جگہ سے اچھی طرح سے ہم نے ٹیپ کرنا ہے فانڈیشن کو دیکھیں کتنی اچھی لک آ رہی ہے اس کی جو بھی ہم فانڈیشن یوز کریں ہم اچھی یوز کریں اور اس کو لگانے کا ہمارا میتھڈ پرفیکٹ ہو تو رزلٹ اچھا آتا ہے لائٹ سا پاؤڈر کرنے کے بعد آئس میک اپ سٹارٹ کیا ہے میں نے جیسے کہ میری موڈل کے ڈریس کا کلر ہے گرین اور لائٹ کولڈ ہے اس کے اکورڈنگ میں نے آئس کی بیس تیار کی ہے کیونکہ آج مجھے تھوڑا سا ان کا کریز والا میک اپ چاہیے اور بہت نیٹ لک چاہیے اس کے اکورڈنگ اچھی طرح سے میں نے آئس کی بیس ریڈی کی ہے اس سے پہلے میں نے آئی میک اپ بیس یوز کی ہے بیٹی فائے بی آمنا کی اب یہ کریلین کا لائٹ گولڈ شیڈ ہے اس کو اچھی طرح سے اپلائے کیا آئی لیڈ کے اوپر اس کو ڈرائے کرنے کے بعد بلکل لائٹ پیچ کلر جو ہے اس سے میں آئس کی کنٹورنگ کر رہی ہوں تاکہ آئس کی شیپ جو ہے وہ ڈیفائن ہو جائے یہ دیکھیں سوکٹ ایریے سے اوپر کی طرف میں اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو آئس کے سارے پارٹس بتاؤں گی انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں یہ دیکھیں ہم نے اس کا کریس کا جہاں پہ ایریہ ہوتا ہے وہاں پہ شیڈ لگا کے اس کو بلینڈ کرنا ہے دارکر سے لائٹر کی طرف اوپر کی طرف اس کے بعد میں گرین شیڈ اپلائے کر رہی ہوں یہ مورفے کا آئی شیڈو پیلٹ ہے اس میں سے گرین شیڈ اپلائے کر رہی ہوں سی گرین شیڈ ہے اس کو جسٹ میں آئی لیٹ پہ اپلائے کر کے لائٹ لائٹ اوپر کی طرف بلینڈ کر رہی ہوں ایک دم سے بہت زیادہ شیڈ یوز نہیں کرنا کم کم لگانا ہے اس کے بعد اس کو بلینڈ کرتے جانا ہے اور اپلائے کرتے جانا ہے اور جب ہم نے گرین بلو اور پرپل اس طرح کے کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے تو برشیز ہمیشہ اپنے پاس دو سے تین رکھنے ہیں ایک ہی برش سے ہم سارا آئیس کا میک اپ نہیں کر سکتے یہ تھوڑا سا بلیک کا شیڈ ہے اور اب اس میں تھوڑا سا براؤن مکس کروں گی بلیک میں نے گیبرینی کی پیلٹ سے لیا گیبرینی کے شیڈز بھی بہت زیادہ پگمنٹڈ ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں اب یہ میں کریز کریٹ کر رہی ہوں آج کریز جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگی اور نیو سٹائل میں ہوگی لیٹس ٹائل میں ہوگی اور اس کی بہت خوبصورت لک آئے گی یہ دیکھیں آئس کی اوپر سے کریز کو بلکل راؤنڈ شیپ میں دیتے ہوئے میں آؤٹر کورنر سے اس کو باہر کی طرف لے جاؤں گی اس کے لئے میں نے فلیٹ برش شوز کیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو چھترہ سے نیٹ کلین کر رہی ہوں تاکہ اس میں سے گرین کا جو پگمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ میں نے اس کی اوپر لائٹ گولڈ کا جو ہے وہ ڈسٹ یوز کرنا ہے اور آج کے میک اپ میں گلیٹر میں نے بلکل یوز نہیں کیا سپارکلنگ گلیٹر جو بڑا والا ہوتا ہے وہ بلکل یوز نہیں کیا یہ ایسٹی کا ڈسٹ ہے لائٹ گولڈ کلر کا جہاں تک پوسیبل ہوتا ہے میں آپ کو پروڈکٹس بھی دکھا دیتی ہوں اور بتا بھی دیتی ہوں کوئی چیز آپ لوگوں سے ہائٹ نہیں کرتی میری یہ کوشش ہے کہ آپ لوگ اچھا اور پرفیکٹ میک اپ سیکھ جائیں لائنر ہے کیک لائنر یوز کر رہی ہوں ہمیشہ آوٹر کورنر سے اگر لائنر لگائیں گے تو زیادہ نیٹ لک آتی ہے پہلے آوٹر کورنر کو سیٹ کر لیں اس کے بعد اس کو انر کورنر پر لاتے جائیں اور باریک سے ہمیشہ سٹارٹ کریں ایک دم سے چوڑا لائنر نہ لگائیں پھر کنٹرول نہیں ہوتا یہ دیکھیں آوٹر کورنر کو بلکل بلکل ساف نظر آ رہا ہے آوٹر کورنر سے تھوڑا سا باہر کی طرف اوپر کی طرف لے کے جانے اب یہ انر کورنر سیٹ کر رہی ہوں اس طرح سے کرائی لائنر کا لائنر ہے کیک آئی لائنر بڑی نیٹ لک آ رہی ہے اس کے بعد آئی بروز ٹیٹ کریں گے آئی بروز پہ بھی یا میں کاشیز کا جیل ہی use کر رہی ہوں اور یا پھر کرائی لائنڈ کا کیک دو شیڈز ہے اس میں کرائی لائنڈ کے اور کاشیز کا ایک ہی ہے فیلحال میرے پاس براؤن شیڈ میں جیل لائنر دونوں میں سے کوئی بھی use کریں دونوں کی لک بہت اچھی ہے اچھی طرح سے نیٹ شیپ کے اکورڈنگ جو ہے وہ آئی بروز سیٹ کی ہیں اب یہ جو کریس کا ایریا ہے لائن ہے اس کے اوپر میں سلور کلر کا جیل جو ہے لائنر یوز کر رہی ہوں باریک برش کے ساتھ اس میں لائٹ سا گلٹر ہے اور یہ اس کا کوئی برینڈ نہیں ہے بس ایسے نورمل سا ہے اس کو باریک برش کے ساتھ میں کریس کے اوپر use کر رہی ہوں تاکہ اس کی جو کریس ہے وہ اچھی طرح سے انہانس ہو آپ کو نظر آئے کنٹورنگ فیس کے اکورڈنگ کنٹورنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ میری موڈل کا بلکل پرفیکٹ فیس ہے نہ بہت زیادہ بڑا ہے نہ بہت زیادہ چھوٹا ہے پھر بھی جب ہم لوگ بیس سپلائے کرتے ہیں اچھی طرح سے تو وہ کینویس کی طرح وائٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگوں کو اس کو کنٹور کرنا بسٹ ہوتا ہے جو لائن جو لائن کا ایریا جو ہے وہ اچھی طرح سے ریفائن کریں نیچے چین کو اچھی طرح سے کنٹور کریں تاکہ اس کی جو ہے وہ ہیوی لک نہ آئے دونوں کانوں کی طرف سے انر چیک کی طرف کنٹورنگ برش کا جو ہے وہ سٹروک لگا رہی ہوں میں یہ پریکٹیس کرنے سے آپ کو بہت اچھی کنٹورنگ جو ہے اس کی سمجھ بھی آ جائے گی جب تک ہم لوگ پریکٹیس نہیں کرتے تو ہم کسی کام میں پریکٹ نہیں ہوتے یہ اینگل برش ہے اور یہ دیکھیں جہاں سے نوز چوڑی لگ رہی ہے وہاں پہ ہم آئی شایڈو اپلائی کریں گے نیچے کی طرف اس طرح سے ایسے بلکل اوپر سے اپلائی کر کے نیچے کی طرف ہم لوگ بلینڈ کریں گے ایسے نوز کنٹورنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے ذرا سا بھی آپ کے برش کے سٹوک اوپر نیچے ہو جائیں تو نوز جو ہے وہ ٹیڑی لک دینا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے بڑے دھیان سے اس کی کنٹورنگ کریں سائٹ سے جہاں سے ہم نے اس کو سلیم دکھانا ہے نیرو دکھانا ہے وہاں سے ہم تھوڑا ڈارک کریں گے اور جہاں پہ شیپ ٹھیک ہے وہاں سے ہم لوگ اس کو تھوڑا لائٹر رہنے دیں گے اور بلینڈ کریں گے لائنز نہ اوپر نظر آئیں نہ اس کی جو نوز کی سائٹس پہ نظر آئیں ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں اور اس کے اوپر میں نے بلکل برونزے والا جو ہے وہ بلشن یوز کیا ہے برونزے اور لائٹ پیچ کو مکس کر کے وہ والا میں نے اس کے اوپر بلشن یوز کیا ہے اس طرح سے آئس کے نیچے کا جو ایریا ہے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا بلیک شیڈو لیا ہے اور تھوڑا سا برون اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے بلکل اچھی طرح سے ایسے دیکھیں کوئی لائن کوئی پارٹیکل جو ہے وہ الیدہ سے نظر نہ آئے وائٹ چیل آئی لائنر یوز کر رہی ہوں اس میں میں وائٹ پینسل بھی یوز کرتی ہوں ووٹر لائن پہ اور لائنر بھی یہ ہر برینڈ میں ہیں کرالین میں بھی ہیں ایسٹی میں بھی ہیں کاشیز کے بھی اچھے ہیں اچھے برینڈ کا دیکھیں آئیس کے اندر جو آپ نے پروڈکٹ یوز کرنی ہے وہ ہمیشہ میک شور اچھے برینڈ کی ہو اور ایکسپائر بلکل نہ ہو نہیں تو آپ کی کلائنٹ کے آئیس کے اندر سے جو پانی ہے وہ آتا رہے گا اور اس کو ایلرجی بھی ہو سکتی ہے پیچ کلر کا جو ہے وہ یوز کیا ہے میں نے لپ کلوز ڈارک پیچ یہ میری موڈل کی فائنل لک ہے لیشیز کے بعد انر جو آئیس کا ایریہ ہے اس کو تھوڑا سا میں ہائلائٹ کر رہی ہوں یہ اس کی فائنل لک ہے with hair styling ایسے مہدی کی لک ہے اور بہت خوبصورت میری موڈل لگ رہی ہیں دیکھیں ذرا اور اگر آپ کو میرا میک اپ پسند آتا ہے تو میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے بناتی رہوں اور کومنٹس بھی کریں پوزیٹیو اور اچھے اچھے میں بہت محنت سے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں تینکیو فر وچنگ